اسلام علیکم فرینز کیا حال چالے آپ سب کا امید ہے سب خوش ہوں گے مزے میں ہوں گے آپ کو پتا ہے کہ محرم کا مہینہ چل رہا ہے ویسے تو ہمیں پورا سار ہی نظر و نیاز اللہ تعالیٰ کے نام پر دینا چاہیے تاکہ اللہ تعالیٰ ہمارے دیسے میں اضافہ کرے اور ہمارے بلاؤں کو ٹالے کیونکہ جتنا صدقہ فیرات آپ کریں گے صدقہ آپ کی بلاؤں کو ٹالتا ہے ہم نے بھی محرم کے حساب سے دناز مہارا دلوائی ہے تو میں نے بھی مدن جن میٹھے چاول بنائے ہیں آئیں چلتے ہیں پہلے میں آپ کو اپنی ریس بھی دکھاتی ہوں جو میں نے رائس بنائے ہیں یہ دو کلو سیلا چاول دو سے تین ہنٹے بھگوگر کھولے پانی میں چاول ابالتے ہیں پانی میں چار الائچی اور چار لونگ بھی ڈال چاول ابالنے کے بعد تینوں رنگوں والے پانی میں تھوڑے تھوڑے چاول ڈپ کر کے رکھ لیں دیج کا گرم کر کے اس میں گھی ڈال کر کرکڑائیں لونگ اور الائچی ڈالیں اور اس میں چینی شامل کر دیں چینی شامل کر کے اسے چمچ چلائیں اور اسے نرم کریں یہ جب نرم ہو جائے تو اس کے اندر آپ ایک گلاس پانی شامل کر دیں پانی شامل کریں چارش بنایا ہے یہ دیکھیں جب کترہ کترہ ٹھہر کے گرنا شروع ہو تو سمجھیں ہماری چارش تیار ہے یہ چارش والے مٹھے چاول ہیں اب چارش تیار ہو گئی ہے اس میں چاول شامل کریں اور چاولوں کا پانی خوشک کریں اب پانی خوشک ہو گیا اس میں آپ شامل کر دیں جو ہم نے رائس ڈپ کیے تھے پانی ایکسٹر نکال دیجئے گا جو ایکسٹر رنگ ہوگا صرف رائس ڈال لیں اس کے بعد اس کے اوپر آپ میوے ڈال دیں جو بھی آپ کو پسند ہو دم پہ رکھ دیں پندرہ سے بیس منٹ کے لئے یہ ہمارے چاول تیار ہیں بتائیں آپ کو کیسا لگا مطنجن آپ سب کو میری ریس بھی اچھی لگی ہوگی تو آپ میرا چینل بھی سبسکرائب بھی کر دیجئے گا اور میری ریس بھی کو لائک بھی کر دیجئے گا شیئر بھی کیجئے گا اور کمنٹ بھی کیجئے گا اللہ حافظ